بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتار اکیڈمی کی جانب سے میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر عزیز طلبہ آج ہم سال دوہم کے چھٹے سبق پہلی فتح کا مطالعہ کریں گے مصنف کا نام ہے نسیم حجازی اس کی سنف ہے نوول اور اس نوول کا عنوان ہے محمد بن قاسم آج اس سبق پر ہمارا یہ پہلا لیکچر ہوگا تو آئیے لیکچر کا آغاز جو ہے وہ نسیم حجازی کے تعارف سے کرتے ہیں یہ نسیم حجازی کی ایک قدیم اور یادگار تصویر نسیم حجازی کا اصل نام شریف حسین تھا لیکن وہ زیادہ تر اپنے کلمی نام نسیم حجازی سے معروف ہے وہ تقسیم ہند سے قبل پنجاب کے زلہ گرداز پور میں انیس سو چودہ میں پیدا ہوئے آزادی کے وقت ان کا حاندان حجرت کر کے پاکستان آ گیا اور باقی کی زندگی انہوں نے پاکستان میں گزاری وہ مارچ انیس سو چھانمے میں اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے ان کے نوول مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ پر مبنی ہیں جنہوں نے اردو ہاں طبقے کی کئی نسلوں پر اپنے اثرات چھوڑے وہ صرف تاریخی واقعات بیان کر کے نہیں رہ جاتے بلکہ حالات کی ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ کاری خود کو کہانی کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے اور نوول کے کرداروں کے مقالموں سے بھرائے راست اثر لیتا ہے نسیم حجازی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صحافت کے شعبے سے کیا اور ہفت روزہ تنظیم کوئٹا روزنامہ حیات کراچی روزنامہ زمانہ کراچی روزنامہ تعمیر راولپنڈی اور روزنامہ کوہستان راولپنڈی سے وابستہ رہے ہیں نسیم حجازی کی وجہ شہرت ان کی تاریخی ناول نگاری ہے جن میں داستان مجاہد انسان اور دیوتا محمد بن قاسم آخری چٹان شاہین خاک اور خون یوسف بن تاشفین آخری مارکہ معظم علی اور تلوار ٹوٹ گئی کیسر و کسرہ کافلہ حجاز اور اندیری رات کے مسافر کے نام شامل ہیں یہ جتنے بھی میں نے نام بتائے ہیں یہ ان کی کتابوں کے ان کے نابلوں کے نام ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تنزو مزاہ کے موضوع پر پورس کے ہاتھی، ثقافت کی تلاش، سفید جزیرہ اور سو سال بعد نامی کتابیں بھی تحریر کی ان کا ایک سفر نامہ پاکستان سے دیار حرم تک بھی اشاعت پذیر ہو چکا ہے نسیم حجازی کی تصانیف کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور ان پر آخری چٹان اور شاہین نامی دو ڈراما سیریل بھی نشر ہوئے جبکہ ان کے ایک اور ناول خاک اور خون پر فلم بھی بنائی گئے تو ان کی کچھ کتابیں، ان کے جو ناول ہیں ان کی بات، ان کی آپ کو میں ٹائٹل دکھاتا ہوں داستان مجاہد، کافلہ حجاز، کورس کے ہاتھی، ہاک اور خون، کلیسہ اور آگ، آخری مارکہ، یوسف بن تاشفین، موزم علی، شاہین، انسان اور دیوتا، اور تلوار ٹوٹکئی، کیسر اور کسرا اور یہ ہے جی وہ ناول محمد بن قاسم کے عنوان سے جو ہمارے آج کے سبق پہلی فتح کا ماخص ہے سب سے پہلے ہم سندھ کی تاریخ بیان کرتے ہیں کیونکہ اس سبق کا جو تعلق ہے ایک تاریخی ناول سے ہے، ایک تاریخی کردار محمد بن قاسم سے ہے جس نے سندھ پر حملہ کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ تلوہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سندھ کی تاریخ کو بھی جانے محمد بن قاسم نے کیوں حملہ کیا ان وجوہات پر بھی بات کی جائے گی تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ ہمارے جو مسلم سالار تھے یا حکمران تھے وہ کن وجوہات کی بنا پر دوسرے ممالک پر حملے کیا کرتے تھے اور محمد بن قاسم سے پہلے بھی ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا یہ ہے وہ کتاب اجاز الحق قدوسی کی تاریخ سندھ اس کتاب سے میں سندھ کی تاریخ بیان کروں گا یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا بلکہ تاریخ کی کتابوں سے اخص کی گئی ہیں تقریباً ساڑھے چار ہزار سال پہلے جب آریہ قبائل اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے اہستہ اہستہ وہ اسے سندھ کہنے لگے یہ نام اس قدر مقبول ہوا کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی اس کا نام سندھ ہی ہے کہتے ہیں کہ شروع میں آریوں نے سندھ کے قریب جتنے علاقے پتہ کیے انہوں نے سب کا نام سندھ ہی رکھا یہاں تک کہ پنجاب کی سرحد سے آگے بڑھ گئے نام میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی جب گنگا تک پہنچ کر رکھ گئے تو اس کا نام آریہ ورت رکھا مگر ہندوستان سے باہر اس نام کو شہرت حاصل نہ ہوئی ایک اور بات میں اضافہ کر دوں کہ آریہ قبائل جو تھے سنٹرل ایشیا کرینے والے تھے ساڑھے چار ہزار سال پہلے جب وہاں پر قہد پڑ گیا بارشے نہ ہوئیں دریاؤں کا پانی سوک گیا تو وہ وہاں سے مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے کچھ قبائل یورپ چلے گئے کچھ فارس چلے گئے کچھ ہمارے موجودہ جو سندھ کا علاقہ ہے وہاں آئے اور موجودہ دریائے سندھ کے جو علاقہ ہے اس کے ارد گلد اس کے دونوں اطراف میں آباد ہو گئے مقامی لوگوں کو انہوں نے مار بگایا جنگے بھی لڑی اور تقریباً اس علاقے کے سارے جو چھوٹے چھوٹے جو علاقے تھے یا ان سے ملحقہ علاقے تھے ان کو فتح کیا اور اپنی حکومت بنا لی یہ بڑے طاقتور تھے یہ ہنرمند تھے کاسٹکاری میں ماہر تھے اور پھر یہ یہیں بس گئے ایرانیوں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کر ڈالا یہ بڑی اہم بات ہے اور یونانیوں نے ہے کو اس کے قریب المہرج حرف حمزہ سے بدل کر اند کر دیا اند یہ چیز بڑی اہم ہے جی پہلے ہند کیا پھر یہ بگڑ کر اند ہو گیا رومن میں یہ لفظ اند سے اندیا ہو گیا اور انگریزی زبان میں چونکہ دال نہیں اس لئے وہ انڈیا بن گیا تو جب برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ہندوستان پر قابض ہوئی یہاں انہوں نے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد سے اپنی حکومت بنائی تو پھر وہ انڈیا کو انڈیا بولا کرتے تھے تو اس طرح اس کا نام پھر انڈیا جو اب نیا نام ہے وہ انڈیا ہی ہے اسلام سے پہلے سندھ میں جو راجہ حکومت کرتے تھے وہ رائے کہلاتے تھے یہ بہت اہم بات ہے آپ کے لئے طلبہ کے لئے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت سے پہلے یہاں رائے حکومت تھی اور حکومت ایک سو سنتی سال تک رہی ہے اس حکومت کے پانچ راجہ گزرے ہیں جو عقیدتاً بدھ مذہب کے پیرو تھے یعنی گوتم بدھ جو ہے اس کو ماننے والے تھے ان کے نام یہ ہیں بلترتیب رائے دیوانچ رائے سہرس رائے ساحسی رائے سہرس سانی رائے ساحسی سانی یہ پانچ تھے گوتم بدھ کو ماننے والے تھے راجہ ساحسی سانی کا ایک نوجوان منشی تھا جو چچ کے نام سے معروف تھا اور ایار اور برہمن تھا یعنی ہندو تھا اس نے راجہ کی بیوی کو راجہ کے خلاف کر دیا نتیجے میں راجہ مر گیا راجہ کی موت کے بعد چچ راجہ کی بیوی سے شادی کر کے خود راجہ بن گیا اور یوں سندھ کی حکومت قدیم خاندان سے نکل کر برہمن کے قبضے میں چلی گئی مورخ اس انقلاب کو بیالیس سیجری کا واقعہ لکھتا ہے اس وقت عرب میں حضرت عثمان تخت حلافت پر جلوہ افروز تھے یعنی یہ اس دور کی بات ہے چچ کی موت کے بعد اس کا بھائی چندر راجہ بنا اور چندر کے مرنے کے بعد شمالی سندھ میں چچ کا بڑا بیٹا درسیا راجہ بنا اور جنوبی سندھ میں چھوٹا بیٹا داہر راجہ بنا یہ جو راجہ داہر ہے یہ وہی ہے جس کے خلاف محمد بن قاسم نے جنگ لڑی اس وقت سندھ کا راجہ یعنی جنوبی سندھ کا راجہ داہر تھا محمد بن قاسم کا جو مختصر سے تعریف کروا دیلی محمد بن قاسم جن کا عربی میں پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم بن محمد بن حکم بن ابی عقیل سخفی بنو امیہ کے ایک مشہور سپاہ سالار گورنر اراغ حجاج بن یوسف کے بتیجے تھے محمد بن قاسم چھ سو چورانمے عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے ان کے والد قاسم خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے پندرہ سال کی عمر میں یعنی سات سو آٹھ عیسوی کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپاہ سلاری کے فرائض سونپے گئے اس وقت بنو امیہ کی حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاد بن یوسف عراق کے گورنر تھے اس مہم میں محمد بن قاسم نے زبردست کامیابی حاصل کی یعنی جو اس دور میں فارس کا علاقہ تھا آج کل وہ ایران کہلاتا ہے اس علاقے میں ایک چھاؤنی ہوا کرتی تھی شیراز کے نام سے تو وہاں محمد بن قاسم نے پندرہ سال کی عمر میں حملہ کیا اور اس کو فتح کیا اور پھر اس کو ایک جدید شہر بنا دیا جو آج بھی موجود ہے اس کا نام تھا شیراز اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارو حکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا اس وقت اس کی عمر سترہ برس تھی اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت اور اپنی قابلیت اور ذہانت کا حکومت میں اپنی قابلیت اور ذہانت کا سکہ بٹھایا اور سترہ سال کی عمر میں ہی سند کی مہم پر سالار بنا کر بیجا گیا تو یہ تھی سند کی تاریخ اور محمد بن قاسم کا مختصر سا تعرف اب ہم سبق کی جانب آتے ہیں یہ پہلا سفہ ہے جی ہمارے سبق کا اور کتاب میں یہ سفہ نمبر چونتیس ہے تو یہ اس کا آغاز ہوتا ہے جب محمد بن قاسم جنگ کی تیاریوں کے لئے نکلتا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اس جنگ کا تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کیونکہ یہ طویل نوول ہے اس کا اقتباس ہے ہمارا یہ سبق پورا نوول تو ہمارے سلیبس میں سما نہیں سکتا اس لئے نسیم حجازی کے نوول محمد بن قاسم سے چند پیراغراف لے کر ہمارے سبق میں شامل کیے گئے ہیں اور ایک اہم پیغام اس میں دیا گیا ہے تو اس جنگ کا جو پس منظر تھا کن وجوہات کی بنا پر یہ جنگ ہوئی کیوں جو ہے محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ پر حملہ آور ہوا یہ ہم بات کریں گے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ محمد بن قاسم جو ہے اس کے حملہ کرنے کے بعد جو ہے مسلمانوں مسلمانوں نے سندھ میں حکومت بنائی اس سے پہلے اسلام تو آ چکا تھا لیکن باقاعدہ حکومت نہیں تھی تو میں آپ کے سامنے ایشیا کا ایک نقشہ آپ کو دکھانا چاہوں گا کیونکہ جب تک آپ کو ان تمام ممالک کا نقشہ سامنے نہیں آئے گا آپ کو اس سبق کی بھی سمجھ نہیں آئے گی مکران سندھ ایران عراق اور سیریہ کا ذکر آیا ہے تو میں آپ کو مختصرا جو ہے بتاؤں گا کہ اس وقت محمد بن قاسم کہاں موجود تھا جب وہ جنگ کے لئے چلا اور اس سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا ایک اور بڑا اہم نام یہاں نیچے دکھئے یہ لکھا ہے سری لنکا ہندوستان کے بلکل جنوب میں سراندیب یہ میں نیچے لکھ بھی دیا ہے سراندیب جو ہے آج سے چودہ سو سال پہلے سری لنکا کا پرانا نام تھا تو سراندیب جو ہے اس کے حکمران یعنی اس کے حاکم اور عرب کے جو حکمران ہیں ان کے آپس میں بڑے گہرے تعلقات تھے یعنی آپس میں تجارت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کی گھر سے ایک دوسرے کے ممالک میں آتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تحف تحائف جو ہے ان کا بھی تبادلہ کیا کرتے تھے یعنی بڑے اچھے مراسم تھے حتیٰ کہ قبل اسلام بھی یہاں کے جو ہندو تھے جو یہاں ایک علاقہ تھا جی جنوب جنوبی ہندوستان میں ملی بار وہاں کے جو حکمران تھے ان کے بھی عرب کے مسلمانوں سے بڑے گہرے تعلقات تھے مسلمانوں سے پہلے جو زمانہ جاہلیت میں عرب تھے ان کے بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے جنوبی ہندوستان کے علاقے ملی بار تو اسلام کی ظہور کے بعد بھی یہی کے جو حکمران تھے انہوں نے سب سے پہلے اسلام طبول کیا اور یہاں کے ایک راجہ نے جس نے شکل کمر کا واقعہ بھی دیکھا یعنی چاند جب آپ صلی اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے موجزہ دکھایا تو یہاں کے حکمران نے دیکھا اور بعد میں انہوں نے بھی اسلام طبول کر لیا اسی طرح سری لنکا یعنی سران دیب میں بھی اسلام جو تھا وہ پنپ رہا تھا وہ پھیل رہا تھا پروغ پا رہا تھا اور عربوں کے ساتھ ان کے اچھے مراسم تھے اچھا واقعہ یوں ہے کہ عرب کے کچھ لوگ چاہے اس علاقے میں بھی بتا دوں کہ اس سمانے میں سعودی ریبیا نہیں تھا اس علاقے کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا برحال مقتصرا یہ کہ یہاں کے جو لوگ تھے وہ بحری جہازوں کے ذریعے سے یہاں سے گزر کر تو اس طرح یہاں سری لنکا آیا کرتے تھے یعنی سران دیب جب یہاں سے واپس جانے لگے بلکہ بہت سارے جہاز کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ آٹھ جہاز تھے بحری جہاز جو کہ سران دیب آئے ہوئے تھے تجارتی گھر سے کچھ سامان چھوڑنے آئے تھے کچھ لینے آئے تھے تو ان میں عورتیں بھی تھیں ان میں بچے لگے تو سراندیب کے بھی کچھ مسلمان ان کے ساتھ تھے تاکہ وہ عرب جا سکے حجاز مقدس کی زیارت کر سکے تو آٹھ جہاز جب یہاں سے چلے تو یہاں جب آریبین سی میں یہ جو علاقہ ہے آریبین سی کہلاتا ہے تو یہاں سے گزرتے ہوئے وہ تیز ہواوں کی وجہ سے یہاں موجودہ جو کراچی ہے اور اس زمانے میں تھٹھا کا علاقہ کہلاتا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شہر تھا دیبل جس کا ذکر سبق میں آئے گا تو وہ یہاں سے قریب ہو گئے بجائے اس کے کہ وہ سیدھے جاتے وہ رستہ بٹک گئے اور سندھ کے ساحلوں کے قریب پہنچ گئے یہ جو سارا علاقہ ہے یہ سندھ کہلاتا تھا یہ مطلب سندھ کا موجودہ علاقہ یہاں مشرق کی جانب جو تھا گجرات یعنی اندوستان کے گجرات صوبہ گجرات اور مالوہ کے علاقے تک سندھ پھیلا ہوا تھا شمال کی جانب ملتان تک کا علاقہ سندھ میں شمار ہوتا تھا اسی طرح مغرب کی جانب مکران تک اور جنوب کی جانب جو ہے بہیرہ عرب تک جو علاقہ تھا یہ سارا علاقہ سندھ کا علاقہ کہلاتا تھا تو سندھ میں اس وقت راجہ داہر کی حکومت تھی تو اس کی حکومت میں کچھ ایسے قزاک یعنی بحری لٹیرے بھی پائے جاتے تھے جو کے بعد میں ثابت ہوا کہ وہ راجہ داہر کے اپنے آدمی تھے انہوں نے ان جہازوں پر حملہ کیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے سرحدوں کے قریب قریب آگئے ہیں یا ہمارے سمندر سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے حملہ کیا ان کو لوٹا اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ اپنے پاس رکھا کہا جاتا ہے کہ سراندیب کا جو حاکم تھا اس نے حجاج بن یوسف کے لیے بے شمار قیمتی تخائف بھی بیجے تھے قصہ مختصر کہ وہ سب کچھ لوٹا گیا اور تمام بچوں عورتوں اور مردوں کو سندھ میں قید کر دیا گیا اب ہوا یہ کہ دو تاریخیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ ان قیدیوں میں سے ایک کسی طرح بچ کر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور اس نے جا کر قصہ سنایا اور پھر اس نے حجاج بن یوسف نے ایک وقت جو ہے وہ سندھ راجہ داہر کے پاس بیجا دوسری بات یہ بھی پڑی گئی ہے کہ ان قیدیوں میں ایک ناہید نام کی لڑکی تھی اس ناہید نام کی لڑکی نے حجاج بن یوسف کو ایک خط لکھا تھا اور کسی طرح وہ خط وہاں حجاج بن یوسف کو پتا چل گیا کہ ہمارے کچھ مسلمان بہن بائی کچھ بچے جو ہیں وہ سندھ کی ایک جیل میں قید ہیں تو ایک مشکل اس وقت میں یہ تھی کہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ بنو امیہ کے جو حکمران تھے ان کے پاس تھی ولید بن عبد الملک اور ان کی حلافت میں اس وقت میں دو اور جگہوں پر محاص کھلا ہوا تھا ایک تھا اندلس کا محاص جو موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں جو محاص کھلا تھا یعنی وہاں پہ لشکر گیا ہوا تھا جنگ کے لئے اور دوسرا ترکستان کا محاص کھلا ہوا تھا اور وہاں کتیبہ بن مسلم جو ہیں ان کی قیادت میں ایک لشکر گیا ہوا تھا مطلب یہ کہ بہت ساری پوج جو ہیں بہت سارے جوان جو ہیں وہ مختلف محاص پر لڑ رہے تھے تو ہندوستان کے راجہ داہر کے ساتھ ایک نیا محاص کھولنا یہ بہت مشکل کام تھا جنگ لڑنی کوئی جنگوں کو لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے بے شمار دولت چاہیے اس زمانے میں گھوڑے چاہیے ہوتے تھے تلواریں مختلف قسم کے ہتھیار اور کئی مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا اور رستے کی سعوبتیں اور پھر رستے میں جو جگہ جگہ ٹھہرنا تھی اس لیے حجاج بن یوسف نے کوشش کی کہ کسی طرح جنگ ٹل جائے اور سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ یہ معاملہ تیہ ہو جائے اس نے اپنے بیس لوگوں کو ایک وفت کی صورت میں راجہ داہر کے پاس بیجا کہا جاتا ہے کہ ایک حت بھی لکھا مگر جو بھی ہوا مختلف تاریخیں ہیں اس حوالے سے راجہ داہر نے ان قیدیوں کو آزاد کرنے سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ وہ میری قید میں تو ہے ہی نہیں کچھ قزاک ہیں کچھ بحری ڈاکو ہیں جن پر کہ میرا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے میرے بس میں وہ نہیں ہیں وہ خود مختار ہیں اور وہ خود ہی کاروائیاں کرتے ہیں اور میں آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو اس بات پر حجاد بن یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لئے بیجے اب یہ آپ کے سامنے میں میں نے سارا قصہ آپ کو بتا دیا وہ ساری وجوہات بتا دی کہ کس طریقے سے وہ محمد بن قاسم جو ہے کن وجوہات کی سبب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات یہاں آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا ایک ملک سیریا یہ دیکھی گا یہ سیریا یہ سیریا جو ہے اس کا موجودہ نام سیریا ہے لیکن پہلے اس کو شام کہا جاتا تھا یہ وہی شام ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو تھے سفر کیا کرتے تھے تجارت کی گھر سے جایا کرتے تھے اور یہ بہت ہی قدیم ملک شمار ہوتا ہے موجودہ دور میں اس کو تباہ و برباد کیا جا چکا ہے ہانا جلی کی وجہ سے یہ برباد ہو چکا ہے تقریبا سارا ہی برباد ہو چکا ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں آج سے تقریبا ساڑھے تیرہ سو سال پہلے کی جب یہاں دمشق یہاں لکھا ہے دماؤسکس انگریزی میں عربی میں اس کو دمشق کہتے ہیں یہاں ان کی ان کا دار ہوگا منعقیب عمر بن عبدالعزیز تو ان کا جو دار الخلافہ تھا وہ بھی یہی تھا بعد میں جتنے بھی بنو میا کے جو خلیفہ ہیں یا جو اس زمانے کے حکمران تھے ان سب کا دار الخلافہ یہی دمشق تھا جو کہ سیریا میں واقع تو محمد بن قاسم دمشق میں موجود تھا جب حجاج بن یوسف نے اس کو بلایا پھر کیا ہوا کہ یہاں سے یہاں سے سیریا سے وہ چلا اور عراق میں بسرا آیا بسرا وہ بسرا بھی عراق کا چہر ہے جہاں جو کہ اس زمانے میں عراق کا جو عراق کا علاقہ ہے اس کا وہ دار السلطنت ہوا کرتا تھا یہاں پر جو ہے حجاج بن یوسف موجود تھا اور اسی علاقے کا یعنی بغداد عراق کا وہ گورنر تھا تو اس نے یہاں بلایا یہاں سے تیاری ہو کر فوج تیار کی گئی اور پھر آگے یہاں سے وہ ایران میں داخل ہوئے ایران کا ایک بڑا معروف شہر شیراز پہنچے اور شیراز سے ہوتے ہوئے وہ پھر اس زمانے کے جو ہندوستان تھا یا سندھ کا علاقہ تھا وہاں داخل ہوئے موجودہ پاکستان کا علاقہ بلوچستان اور یہاں مکران سے ہوتے ہوئے وہ کنارے کنارے چلتے ہوئے یہاں سندھ پہنچے تو آپ درہ دیکھئے کہ کہاں سے وہ چلے اور کہاں جنگ ہوئی تو یہ وہ علاقہ ہے جو کہ موجودہ سندھ کا علاقہ ہے جہاں پہ راجہ داہر کی حکومت تھی یہاں وہ جنگ ہوئی لیکن ہمارے سبق میں جنگ کا تذکرہ نہیں ہے جنگ سے جنگ سے پہلے جو گوریلا جنگ ہے یا رستے میں جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ آئے گا ان پر بات کریں گے یہ وہ پس منظر ہے جو میں نے آپ دکھایا ہے جنگ کیوں ہوئی کن وجوہات کی بنا پر ہوئی وغیرہ وغیرہ تو اب ہم بات کریں گے جو دوسرا ہمارا نقطہ ہے وہ کیا ہے اس کے مطابق مسلم فوج کا جلوس یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے تو اس سبق کا آغاز ایک منظر سے ہوتا ہے اس منظر میں یہ بتایا گیا ہے کہ دمشق کے لوگ بازاروں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر ایک سترہ سالہ نوجوان جس کا نام محمد بن کاسم ہے اس کی فوج کا جلوس دیکھ رہے ہیں جو بسرہ کی جانب روان ہے یعنی انہوں نے دمشق سے بسرہ کی جانب جانا تھا جہاں پہ حجاج بن یوسف اس کے چچا موجود تھے جنہوں نے اس کو کہا تھا کہ فورan پہنچو تمہیں سندھ کی جانب جنگ کے لیے روانہ ہونا ہے تو دمشق سے لے کر بسرہ تک ان کا جو سفر تھا اس سفر میں جوک در جوک کم سن لڑکے جوان اور بوڑے ان کی پوج میں شامل ہوتے جہے جب وہ بسرہ پہنچے تو بسرہ پہنچے تو ماحول جو تھا وہ اور بھی گرم تھا اور جو لڑکیاں تھی وہ اپنے بائیوں کو اس جنگ کے لیے تیار کر رہی تھی جتنی بھی جو شادی شدہ ہواتین تھی وہ اپنے شوہروں کو اس جنگ کے لیے تیار کر رہی تھی اور ان میں خاص طور پر جو محمد بن قاسم کی بیوی تھی زبیدہ اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اور اس کے ساتھ ان کی والدہ جو بڑی تھی اس کے باوجود بھی وہ گرگر جاتی تبلیغ کرتی اور یہ کہتی کہ ناہید کا مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کیونکہ اس زمانے میں مسلمان طاقت ور بھی تھے اور ان میں غیرت بھی پائی جاتی تھی وہ کسی ایک مسلم کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کو پہنچا کرتے تھے تو ہواتین کی مدد سے تولیغ کی گئی تمام ہواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اپنا سارا زیور جو ہے وہ اس جنگ کے لیے دے دیا اور بیت المال جو ہے چند ہی دنوں میں سونے کے سکوں اور چاندی سے بھر گیا پھر یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے جو ہے حجار بن یوسف نے جو وقت بیجا تھا عبید اللہ کی قیادت میں اس کے بارے میں بھی خبر آئی مکران کے گورنر نے محمد بن حارون نے یہ بتا دیا تھا کہ بیس لوگوں کا وقت جو مذاکرات کرنے گیا تھا ان میں سے بیبل کے گورنر نے اٹھارہ کو قتل کروا دیا اور صرف دو لوگ بچ کر واپس آئے تھے تو تین دن جو جب دو لوگ واپس آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ اٹھارہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور انتقام کی آگ جلنے لگی اور بھڑکنے لگی اور غم غصہ پایا جانے لگا اور پھر یہ تیہ کر لیا گیا کہ کسی بھی حال میں سندھ پر حملہ کرنا ہے اسے فتح کرنا ہے اور ان کا غرور خاک میں ملا کر اپنے جو مسلم امہ کے بھائی ہیں بھی کیا جا چکا تھا اور غم غصہ پایا جا رہا تھا تو وہ فوج جو دمشق سے جب چلی تھی تو پانچ ہزار کی تعداد میں جب وہ تین دن بسرہ میں اس نے قیام کیا تیاری کی گئی تلواریں گھوڑے اور کھانے کا بندوبست کیا گیا اور تمام لوگوں نے مالی مدد بھی کی تو اس طرح چلتے چلتے وہ پانچ ہزار کی جو تعداد تھی وہ بارہ ہزار بن چکی تھی اور محمد بن قاسم بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ بسرہ سے نکل چکا تھا تو یہ پہلے جو پہلا جو صفحہ ہے اس سبق کا جو صفحہ نمبر چونتیس بھی ہے کتاب کا فقط ہم آج کا لیکچر اتنا ہی رکھیں گے اسی صفحہ پر اس لیکچر کو ختم کریں گے اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہوگا وہ ہمارا دوسرا اور آخری لیکچر ہوگا اس میں ہم بتائیں گے کہ پھر جب وہ روانہ ہوا اور رستے میں اس کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے ان کے بارے میں بات کی جائے گی امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ نے سندھ کی تاریخ محمد بن قاسم کا تارق اور سندھ پر جو حملہ کیا گیا ان کے اسباب کے بارے میں آپ کو آگاہی ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ